مرسلی اللہ علیہ وسلم 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 میان وطن کی چھاریس سال میں نے شدمت کی ہے آج کی مجلس میں ایک بات ایسے کہتا ہوں جو آج سے پہلے کبھی میں نے یہ نہیں کہی اور وہ یہ بس علمی یہی کرنا ہے اور بس وہ یہ کہ جس وقت قادیانی طبقہ نے فتنہ فساد پہلایا جرام نگر 29 مئی کو اس کے رد عمل میں تحریک جلی تو اس تحریک میں جناب زلفقار علی بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم جس مسئلے کو قومی سبلی کے سطح کریں گے جو ہی ان کا بیان آیا قادیانی جماعت نے آفیشلی طور پر اپنے لیٹر پائٹ فارم پار ان کے تیز درو مرزا ناصر نے وفاقی وزیر قانون قومی سبلی کے سیکٹری جرنال اور جناب پرائیم منسٹر صاحب کو تین درخواستیں بھیجی ایک بنوان کی کہ اگر آپ قادیانی مسئلہ پر قومی سبلی میں بحث کرنا جاتے ہیں تو آپ کا حکومت کا فل بنتا ہے کہ ہمیں بھی بنا کر ہمارا موقف سنا جائے ہمارے اقائد سے متعلق فیصلہ کرنا ہے اور ہمارا ہی موقف نہ سنا جائے تو آپ کا یہ ایسا فیصلہ ہوگا جسے کبھی مبلی برن صاحب نہیں کہا جا سکتا میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب کے پاس جس وقت قادیانی جماعت کے جیف گروہ کا کی یہ اپلیکیشن آئی موقفر اسلام حضرت مولانا بھٹو محمود جناب پروفیسر حفور احمد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی ان تین حضرات کو جناب بھٹو صاحب نے طلب کیا ملاقات ہوئی انہوں نے قادیانی جماعت کی وہ درخواست نکالی حضرت مفتی صاحب جو وقت کے سانبراتے ان کے سفر بھی کی حضرت مفتی صاحب نے اینک لگائی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھا درخواست کو دوبارہ اسی ترے تہہ کیا بھٹو صاحب کو دیا اور زیرے لبوس کرائے بھٹو صاحب سے رہا نہ گیا انہوں نے فوراں کہا کہ حضرت مفتی صاحب قادیانی کی یہ درخواست آئی ہے ہم نے سرکاری سطح پر ان کو جواب بھیدوانا ہے آپ ارشاد فرمائیں آپ کا وہ قادیانی وقت قومی اسمبلی کے اندر آنا چاہتا ہے آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے حضرت مانا مفتی محمود صاحب نے ایک سیکنڈ سوچے بغیر مسکران کے کہا کہ بھٹو صاحب ہم تو قادیانیوں کو ادھر ادھر تلاش کرتے پھر رہے کہ وہ آپ کے میز کی دراز میں مل گئے ہیں ایک منٹ زائے کیے بغیر آپ انہیں خط لکھیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں ہمارا وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں ہم رحمتِ عالم کی ختمِ ربوت کا ایسے طور پر کیس لڑے گے کہ دنیا اچ اچ کر اٹھے گی میرے بھائیوں جرابِ بھٹو صاحب کے کے لیے یہ بات بہتی تاجب کو کیا باعث تھی وہ اس پر شدر رہے ان کا خیال تھا کہ یہ ربائے کرام شاید آسانی کے ساتھ نہیں مانے گے جس وقت صاحب نے اس وسیلیت قلبی کے ساتھ کہہ دیا اب قادیائری جماعت کا وقت آیا گیارہ دن ان پر جرا ہوئی دو دن لاہوری گروپ پر اس کے بعد اسمبلی کے ممبر صاحبان نے اس پر ادھار رائے کر رکیا میرے بھائیوں درمیان میں چھوٹیاں بھی ہوتی رہی یہ تقریباً دو ڈھائی بہینے اس پر لگ گئے آج چھ ستمبر ہے کل ساتھ ستمبر کو فیصلہ ہونا ہے تو آج شام کو حضرت مولانا مقت محمود حضرت مولانا شاہ مندرانی جناب پروفیسر حفور احمد اللہ ان سب کی خبروں پہ رامتیں فرمائے ہیں تین تینوں حضرات کو جناب بھٹو صاحب نے بلایا اور گورنمنٹ کے طرف سے مولانا جناب عبدالعبیر پیر زیادہ افضل کیمہ جو ہائی پورٹ کے ریٹائر ڈیلٹے اور اس وقت وہ پاکستان کے وفاقی علاقے کی جھے ایک روح چار آدمی گورنمنٹ کے طرف سے تین آدمی ہماری طرف سے اللہ ان سب کی بھی مفرق فرمائے وہ بھی اللہ کے حضور چلے گئے جناب بھٹو صاحب نے آج چھ ستمبر کو کہا کہ حضرت مفتی صاحب قومی اسمبلی کے اندر قادیانی مسئلہ سے متعلق چھے تحریکیں جمع ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی مسئلہ پر اگر چھے تحریکیں ہیں چھے قراردادے ہیں تو ان چھے قراردادوں کو منظور نہیں کیا جا سکتا قرارداد ایک مسئلہ کے متعلق ایک ہی منظور ہوگی اور اگر ان چھے میں سے پانچ قراردادیں مسترد کر کے ایک کیوں کو منظور کرتے ہیں جو قراردادوں پانچ قراردادوں کے محرکین ہیں وہ اس پر موترز ہوں گئی اور اگر اسمبلی میں اس پر بحث شروع ہو گئی تو جس خوشوں سلوبی کے ساتھ ہم نے قادیانی مسئلہ پر ایک قرارداد کو بھی اسمبلی میں بحث کی ہے نتیجہ حاصل کرتے وقت اگر اسمبلی کا اجلاس تو تکار اور بد مذہبی کا شکار ہو جائے تو بہت کی دنیا میں کوئی پیغام اچھا نہیں جائے گا میرے بھائیوں جناب مٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ چھے قراردادیں واپس لیں جید لے بھی جائیں ایک قرارداد مدفقہ طور پر پیش کرے اور وہ ملدور ہو جائے اب یہ چھے قراردادیں پیش کنوں نے کی تھی ایک قرارداد تو خود گورنمنٹ کی طرح سے تھی ایک قرارداد متحدہ افوزیزن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد رالی نے پیش کی تھی ایک قرارداد حضرت مولانا محمد زاکر صاحب سے وہ دادروں جو بن کے فارغ و تحصیل تھے ہماری جناسہ بودہ بھی سیار شریف کی ایک معلوم گتری ہے اس سیار شریف کی گتری کے اس وقت پچارہ رشید حضرت مولانا خاجہ کمر الدین سے عالمی تھے یہ حضرت مولانا محمد زاکر صاحب حضرت خاجہ کمر الدین صاحب کے خلیفہ بجازتے میرے بھائیوں انہوں نے جامعہ محمدی وہاں پر قائد کیا ان کے اس علاقے کا نام اس اڈے کا نام اور ان کے قسمے کا نام ہے جامعہ آباد یہ بھوانہ تحصیل تنیوٹ زلہ جھنگ تھا آج کال وہ بھوانہ کو بھی تحصیل بنا دیا گیا تو جامعہ آباد تحصیل بھوانہ ہے اس حلقے سے جبریہ قرمائے پاکستان کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے حضرت مولانا محمد زاکر ایک قرار دارت انہوں نے بھی جمع کرائی تھی ہماری مختون حضرت مولانا غلاء خوص ہزاروی حضرت مولانا عبدالحکیم حضرت مولانا صدر شہید حضرت مولانا عبدالحق بلوچستانی یہ پانچ چھے مبران پر مشتمل جبیہ قلبہ اسلام کا ایک ہزاروی گروہ کے نام پر دھنا تھا حضرت مولانا غلاء خوص ہزاروی متحدہ آپوزیشن کا حصہ نہیں تھے اس لیے ایک قرار دارت انہوں نے اپنے گروہ کی طرح نے جمع کرائی میرے بھائیو آج تو مجھے بات سمجھانا بہت آسان ہو رہا ہے کہ آپ ادرات موٹر ویر سے سفر کریں اسلام آباد پہلے ایک انٹرٹین جاتا ہے اس کا نام ہے چکری اس چکری کے قریب ہے چونترہ وہ کھانا بھی ہے چونترہ چکری اور رابطنڈی کے کچھ شہری علاقے کو بلا کر ایک ہلکہ تشکیل دیا گیا قومی سبلی کا اس قومی سبلی کے ہلکہ سے منتخب ہوئے تھے ایک نمبر ان کا نام تھا جناب ملک محمد جاور میرے بھائیو ذرا توجہ کریں یہ ملک جاور کسی دمانے میں قادیانی تھا اس کا ایک چجازات بھائی اس کا نام جرنف عبدالعی تھا حاضر صدی قوضی جنرل جنونی بدکس کا سریعہ نگات و قادیانی تھا میرے بھائیو اس کا ایک اور بھائی یہ ملک جاور اور جرنف عبدالعی ملک اختر ملک اختر جرنف عبدالعی یہ سر بھائی تھے دونوں سکھ کا بند جنونی قادیانی تھے دونوں اس وقت حاضر صدی جنرل تھے یہ آج سے نیسو صدی پہلے چھاری ایک سال پہلے کی میں بات کرنا ہوں میرے بھائیو ان کے مطالب آپ دوست محسوس کریں گے کہ میں نے تین چار جولے جکے بات دینگرے تواتر کے ساتھ بار بار تکار اور اصرار کے ساتھ کہے کہ یہ جنونی قادیانی تھے بات اپنا انتہائی متاثر کے سوکے انتہا پسند فنائٹک میں نے یہ چار سب ان کے لئے سے بات کیے اس کا باعث یہ ہے کہ اُس زمانے میں جنرل عبدالعی جس وقت حاضر صفیت پہوٹ کا جنرل تھا اسی زمانے میں وہ قادیانی جماعت سلام آباد کا پرینڈیڈنٹ بھی تھا ظاہر آئے کہ جو حاضر کے جنرل ہونے کے ناپے قادیانی جماعت کا اگر وہ پرینڈیڈنٹ ہے تو میں اُسے فنائٹک اور جنونی نہ کہوں تو میں کن الفاظ سے اُسے یاد کروں اس لئے مجھے اس کے اُس پر اصحار کیا ہے اور اس کے اُوپر میں بڑی ملتوطی کے ساتھ قائل بھی ہوں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں یہ ملک جاغر جنرل عبدالعی ملک اختر عبدالعی کی بہن ملک جاغر کے گھر میں تھی ملک جاغر کی بہن جنرل عبدالعی کے گھر میں یہ دونوں ایک دوسرے کے چچادات بھائی بھی تھے ایک دوسرے کے سالے بھی تھے ایک دوسرے کے بہنوئی بھی اس کی اولاد ان کے بھانے ان کی اولاد ان کے بھانے میرے بھائیوں ذرا اور آگے چلے میں درخواست کرتا ہوں یہ تینوں ایک ساتھ قادیان میں پڑھے ہیں تینوں سکھ کا بند قادیان اپنا خاندانی طور پر جدی پشتی طور پر قادیانی کے اور اسی چونترہ کے رہنے والے میرے بھائیوں میں اوترا نہیں کہہ رہا میں چونترہ کہہ رہا ہوں یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں جب وہاں سے پڑھ کر آئیں جنرل عبدالعی اور ملک اختر انہوں نے تو خوٹ کو جوائن کر لیا راہ یہ ملک چاخر اس نے سبل سوسیتی کا راستہ اتیار کیا پہلے کوئی ملازمت بھی کی کاروبار بھی کیا جب اسے آزاد مہور ملا پڑھا اس نے پڑھنا شروع کیا اللہ رب العزت کے قرم کو دیکھیں کہ کسی این اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی انہوں نے اس پر نظر کیا کی کہ اللہ کی رحمت بھی اس کی طرح متوجہ ہو گئی ایک آدمی یہ میں اس نے میرے بھائیوں کسی بزرگ کی زیارت کے باعت میں ترخواست کرتا ہوا آپ سے کہ اس پر یہ وقت آیا کہ اس نے قادیاجت پہ لانت بھی کے اسلام قبول کر لیا سبھی جی سبھی جی میں ترخواست راتا ہوں جتنے دوست بیٹے ہیں قامت ہم سبحان اللہ جو بلند آوات کے کہہ دیں ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توبیق دیں اتنی بلند آوات کے ساتھ اس جذبے کتاب کے آپ آج اس مجلس میں سبحان اللہ اللہ کہیں گے اس کے صدقے میں جہاں جہاں تب آپ کی میری آوات آئے گی یہ قینات کا یہ جرسومہ کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی دعا ہی بھی دے گا میرے بھائیوں میں ترخواست کرتا ہوں جتنی اللہ توبیق دے اتنی بلند آوات سے تاکہ تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں قبرستان میں ازانے لیے رہا میں جیتے جاتے دوست بھائی خطاب کر رہا ہوں میرے ساتھ ملے پہلوں میں ترخواست کرتا ہوں کہ اس نے قانیانت میں لالت بیٹی اسلام قبول کیا تم جماعت کے اندر کو ہونا آپ سارے بلند آوات سے بلند آوات سے میرے بھائیوں اب اس نے اسلام کیا قبول کیا پوری قانیانی جماعت کے گھر میں کب کبھی کی قیبیت تاری ہو گئی زلزلے کی قیبیت قانیانیت پہ تاری ہو گئی قانیانی تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا سکھا منج جنونی قانیانی جس نے قانیان کے اندر تعلیم حاصل کی جو جدی پلتی طور پر قانیانی ہے جس کے خون اور جس کے تولید کے اندر جو ہے وہ اپنا قانیانیت کے چراسیم شامل دی یہ قانیانیت نے بغاوت پیسے کر گیا میرے بھائیوں قانیانیوں کیل گئے اس کا اسلام قبول کرنا ایسے ہوا وہاں قانیانی کیادت کے پاؤں دلے تتا تفا رکھ دیا گیا اس قیبیت سے ان کی دماغ اور ان کی کھوپڑی بھی کھولنے لگی ان کے نکنوں کے بھی آگ نکلنے لگی میرے بھائیوں اس قیبیت کو ان قانیانی حدم نہ کر پائے انہوں نے خط لکھا اس جنرل عبدالعی کو اس لیے کہ اس علاقے کا پریزیڈن کو ہی تھا کہ آپ جا کر ملک جاور کو سمجھائیں اس نے ارتداد اتیار کر لیا ہے قانیانی رہومت کا اندازہ کریں کہ وہ قانیانیت کو اسلام کہتے ہیں اسلام کو وہ ارتداد کہتے ہیں میرے بھائیوں یہی قانیانی اب میں اس کے جواب میں عرض کے وغیر بھی نہیں رہتا تھا کہ ملزا غلام احمد قانیانی قابل تھا آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں کہ ملزا قانیانی ملزا غلام احمد قانیانی ہمت قربائی ہو یہ بولنے کا وقت آیا وہ کہتے ہیں نادا گر گئے سجدے میں جب وقت ایک قیام آیا تمہارے بولنے کا وقت آیا ہے تمہارے بولنے کا وقت آیا ہے تو انہیں چرب سادلی چھری ہو آج نہ بولے تو پھر کب بولوگی پھر بولنا وہ بے وقت کی راگنی ہوگی یہی وقت ہے دوست اور دجمن پر اپنا ایمان اور عقیدے کو واضح کریں کہ ملزا قانیانی اور اس کے ماننے والے کون وہ اگر کوئی فوج کا جرنائل ہو تو وہ بھی بولونا شریف ہو وہ بھی وہ ردائر ہو تو بھی حاضر جنت و حاضر سرویس ہو تو بھی میرے بھائیوں میں آوزا احسابون سے حضور سے کہوں وہ کون ردائر ہو یا حاضر سرویس وہ کون جیڑا این چھڑیندہ مولا این مریندہ میرے بھائیوں ذرا میری درخواب سنیں میں اپنے واضح پر قائم ہوں کہ میں نے لمبی بھو 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 نہیں کرنی میں نے تو ان کے بس افتے آج آج کیا تھا کہ ایک یہ واقعہ بیان کروں گا اس کے بعد یہ جا وہ جا میرے بھائیوں ذرا سنیں میں آبنات سے گزارت کرتا ہوں کہ قادیہ کی جماعت نے سویشنی طور پر ارجنت بنیادوں پر مرتے کیا نہ کرتے انہوں نے اپنے غیض و غضب کا شکار ہو کر ملونانا انداز میں بہو کی بسے کے ساتھ خط لکھا جنرل عبدالعی کو کہ آپ ایک ملک جعفر کو سمجھائیں کہ اس نے ارتضاف استیار کیا یہ دوبارہ قادیہ نے قبول کریں قادیہ یعنی قیادت سے ماں بھی ماندیں اور اگر یہ قادیہ نے قبول نہیں کرتا آپ اپنی بہن کو یعنی جو اس کی گھر والی ہے اسے بھی اپنے گھر بلالیں اس کے بچوں کو جو آپ کے بھانگے ہیں ان کو بھی بلالیں اپنی واضدہ کو بھی کہیں کہ آج کے بات یہ اپنے دامات کے گھر میں نہ جایا کریں آپ انہوں نے بائی کارٹ کریں تنہائی کا ایسے شکار کریں کہ حقیر آدمی کی طریق یہ اینئے رگل رگل سا اکیلا مر جائے کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو میرے بھائیوں جنا توجہ کروں اپنے حضرت کی موجودتی میں کہتا ہوں رب کی رحمت کی دھیری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ بسا اوپاک انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے میرے رب کی تدبیر کچھ ہوتی ہے دنیا کچھ سوچتی ہے آسکان پہ مدرت اس کے لئے کچھ اور سوچتی ہے قادیہ علی جماعت کا منصوبہ یہ ہے میرے بھائیوں جنرل عبدالعی نے خط پڑھا اس کے سامنے سوائت کے چارہ نہیں تھا کہ اس نے سوارتکاری کے طور پر اپنی واغذہ کو بھیجا ہے کہ آپ جائیں اپنے بھتیجے اور اپنے تامات کو سمجھائیں کہ وہ دوبارہ قادیہ علیت قبول کریں اور اگر قادیہ علیت قبول نہیں کرتا آپ دو طور واضح طور پر اسے پیغام دے کر آئیں کہ آپ کے ہمارے تعلقات ہمیزہ کے لئے منکتے ہیں آپ میری بہن کو بھی لے کر آئیں آپ میرے بھانجو کو بھی لے کر آئیں اور اس کے ساتھ آنے جانے کا دروازہ بند کر کے آئیں میرے بھائیوں اس خاتون نے سر پہ دوبتہ رکھا چادر اڑی جو لاتھی اٹھائی اس کے گھر چلی گئے آگے اللہ کی شان کے ملک جاور گھر پر موجود تھا یہ گئی جاتے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کے پاس آخری بار جماعت کی طرف سے لے کر آئی ہوں کہ آپ دوبارہ قادیہ علیت قبول کریں اور اگر آپ قادیہ علیت قبول نہیں کرتے یہ جس وقت کہا کہ اور اگر جس وقت اگر کا لغت کہا تو آگے سے ملک جاور نے کہا اماں فیض جائے پہلے میری بھی سن لیں کہ میں جب تک پتہ نہیں تھا مری ہوئی مکھییں بار بار مری ہوئی مکھییں بار بار اپنے میزے میں اتارتا رہا اللہ مجھے باغ کرے کہ مجھے پتہ نہیں کہا اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں اب مجھ سے جیتے جیتے دیکھتی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مکھی کو نکلا نہیں جا سکتا میں مجبور ہوں مجھے بار میں بنا دے اس نے پھر کہا کہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں جماعت کے ایک حکم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اپنا اور سمجھوٹا نہیں ہو سکتا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا جب اس نے تڑی لگائی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی قوت آئی کہ اس نے اس خاتون اپنی ساس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اماں اگر یہ بات ہے تو واضح طور پر سن لیں کہ اللہ نے مجھے کرم کیا کہ محمد عربی کا غلام بنا دیا ہے اب میں ان حالات میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میرے بھائیوں میری درخواد سنو میں آوازات سے بزارے کرتا ہوں اس خاتون پر تو جیسے پانی ڈال دیا گیا ہو یہ قیفیت ہو گئی وہ سردی کے موسم میں پسینے سے شراب ہو تاٹو تو جس میں لہول ہے اس کی یہ قیفیت اب اس کا پہرہ جو ہے وہ پیلا ہو گیا اب وہ کیا کرے اس نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا آگئے بیٹی نے کہا کہ اماں اللہ کا فضل ہے میرے میاں اور میری بہت اچھی ارجسمنٹ ہے ہمارا ہستہ بستہ گھرانہ ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے ایک آدمی نے اگر جانبود کر تحقیق کی بڑیات میں قادیہ علیت کو چھوڑا ہے تو آپ یہ پابندی کیوں لگتا ہے حضرت مولنہ آگئے ہیں کہ میرے جانے کا مولی صاحب پر اثر یہ ہوگا کہ جلدی چھوڑ دیں انہی پتہ نہیں ہے کہ میں تدرور تایا ہویا ہے جنیا میں تھپنیا نے انہوں نے بغیر سے میں باس نہیں کرتا ایک انہی چاہے دو بھی آتا چلو یار مولا کیامت میں نعرہ تو لگا دو تاج و تاستہ ساتھ میں نبوہ لینا آباد لینا آباد لینا آباد مولا 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 اللہ میرے بھائیوں تم نے نعرہ لگا لیا یا میں ادھر مسروب ہو گیا تاستہ جب آپ پھر لگاؤ تاج و تاستہ ساتھ میں نبوہ لینا آباد میرے بھائیوں اب اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا بیٹی نے بڑے تاجب کے ساتھ والدہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے جواب میں کہا کہ ہمارا ہستہ بستہ گھرانہ میری جوان اولاد ان حالات میں آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اپنے میاں کو چھوڑ دوں آپ یہ کہیں کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں آپ یہ کہیں کہ میں اپنی جہداز سے دست پردار ہو جاؤں آپ یہ کہیں کہ میں اپنی اولاد سے دست پردار ہو جاؤں یہ اب میرے لئے ممکن نہیں اور اگر قادیانی جماعت کس سے کم کسی بات پر زیادی نہیں ہوتی تو پھر میرا فیصلہ بھی سنو کہ جو میرے نیاں کا مذہب میرا بھی وہی میں بھی قادیانت پر لانت بیٹھ کے اسلام قبول کرنے کا ہے اللہ 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 میرے بھائیوں اس نے اسلام کیا قبول کیا کہ اس بھائی شہبہ کے سامنے تو بھوٹان کی ایک کے بھی اتاری ہو گئی اب اس نے بڑے ہی کس مبرسی کے عالم اور بڑے مایوسی کے حالت میں اپنے ان نوازوں کی طرف دیکھا میرے بھائیوں آگے سے اللہ حضرت بیٹے ہیں حضرت کی موجودی سے پیدا اٹھاتا ہوں حضرت مجدد علی ثانی رحمہ اللہ نے اپنے مکنوبات میں لکھا ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو فریدتِ رزوان کی ڈیوٹی لگائیں کہ اس کی نگاہدات آپ کریں گے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو فریدتِ مالک کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ کی اس نگاہدات کو پیدا کریں گے میرے بھائیوں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اور یہ ہے بھی حدیثِ قدسی کہ اللہ نے کل عزت نے جس وقت انسان کے دل کو پیدا کیا اس کی نگاہدات کے لیے کسی فریدتے کی ڈیوٹی نہیں لگائیں بلکہ فرمایا انسان کا دل میری رحمت کی دو امبلیوں کے درمیان میں ہوگا جدہ پوٹا ہوں گا پھر گوگا میرے بھائیوں اب اس کے اللہ کے کرم کو دیکھو کیونکہ ان کی اولاد نے بھی نانی کی موجودتی میں کہہ دیا کہ اما ہم بھی مرزا قلعہ محمد اور اس کے ماننے والوں پر لارت بھیج کے ہم بھی اصلاف قبول کرنے کریں سبحان اللہ میرے بھائیوں یہ خاطرون آئی کی دامات کو سمجھانے کے لیے اب تو اللہ نے پورے گھرانے میں تبدیلی پیدا کر دی یہ بیتاری کیا کریں اب اس کے سامنے یہاں پر پیسکو ان حالات کے سامنے یہاں پر بیٹھنا دوبار ہو گیا مشکل ہو گیا نہ پانی کیا نہ چائے کیا اسی حالت میں دوبارہ واپس گئے آگے ملک جنرل حبدالعلی نے دیکھا کہ والدہ واپس آ رہی ہے اس کے جہرے کو دیکھا تو اس کے جہرے کے تاثرات یہ بتاتے تھے کہ کامیابی نہیں ہوئی اور اگر کامیابی نہیں ہوئی تو میری بہن اس کے ساتھ بنے چاہیے ہوا کیا اگر کامیابی ہوتی تو یہ خوش آتی خوش نہیں آئی تو بہن ساتھ آتی وہ بھی نہیں آئی اب کے سو تیسے uh سبر نہ ہوا انہیں اگر والدہ کی طرح دیکھا اگر کامیابی کیا ہوا اس نے کہا بیٹا ہونا کیا ہے وہ تم تو سر ملک جعفر کو روتے تھے اللہ کے ادھو کرنا ایسے ہوا کہ اس کی تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے تمہارے بھانے بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ کسی بات پر راضی نہیں ہو رہے ہیں جرنل عبدالعی اب وہ اپنا کسی آنی بھی بلی کھمبھانے ہو تھی اس کے بعد سوائے جو ہیں اپنے گنجے کے اپنے سر پر لحم دیمنے کے لحمہ اور کوئی کے لیے چارہ نہیں رہا وہ اپنی والدہ کو متوجہ ہو کے کہہ جائے کہ اممہ کم مزکر آج آپ میرے ساتھ اسی لمحے میں سانس بھی یہ بنائے اسی لمحے میں میرے ساتھ یہ فیصلہ کریں تاکہ میں قادیہ علیت کیادت کو اپنے مرکز کو متعلق کروں کہ انہوں نے قادیہ علیت کو قبول نہیں کیا ندیدے میں ہم نے ان کا وعیقات کر گیا آپ بھی غیصلہ کریں کہ آج کے بعد آپ اپنی بیٹی کو ملنے نہیں جائے گی اپنے نوازوں اور نوازوں کو ملنے نہیں جائے گی جب اس نے کہا کہ تم بیٹی کے پاس نہ جاؤ تھی تو یہ بیٹری خاتون اس نے اس کے طرف دیکھا جملہ کو کہا پنجابی آج بھی میں پنجابی میں کرتا ہوں اور اس کے درمے کی ضرورت نہیں وہ بڑے واضح ہے میرے سرائیخی والے دوست بھی یہ پٹھن گئی آپ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے وہ اس نے عبدالعی کے طرف دیکھا اور بیک کے کہا وے عبدالعی وے عبدالعی پانی یہ جو تلوارا مارا نال کدے پانی یہ جو کٹنی میں دے سمجھے ہو کیا کہا کہ اگر پانی جال رہا ہو خالہ جال رہا ہے نالا یا نہر جال رہی ہے سمندر یا دریہ جال رہا ہے آپ اس کے در جتنی چاہے تمہارے مارے پانی کدی جدا ہو کر دو حصے ہو کر نہیں چلتا وہ مل کر چلتا ہے کہنا اس کا یہ تھا کہ وہ ہمارا عزیز ہے ہمارا رشتہ دار ہے تمہارا ذات کا بھی رشتہ دار نام کا بھی رشتہ دار تمہاری آپ یوں ہے وہ اپنا یہ بے آپ رشتوں کی بھی تازہ تازی ہو گئے ان حد وہ ہمارا خود ہم ان کا خود کیا ہو گیا ہے تازی یعنی جماعت کو کہ وہ ہمارے اندر تلوارے مار کے اس خون کو جدا کرنا چاہتی ہے یہ نہیں ہوگا جیسے وقت تب جلالی نے یہ بات سنی اس نے کہا اممہ نہیں آپ کو تو فیصلہ کرنا ہوگا اس نے کہا اگر فیصلے کی بات ہے تو سنو جو مدہ میری بیٹی کا میرا بھی وہی سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ میں تفسینات میں نہیں جاتا مجھے حق یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ملک ہے اور پھر میری مجھے جقین ہے کہ شاید آپ کو کچھ جقیوز میری بات کے ساتھ میری گھنکو نشہ رہے ہیں جتنی میری گھنکو میرا بھری کے مخالف سن رہا ہے مجھے اپنی آباد کی کی میں تجھے غلط پہنی کا بھی شکار نہیں اور الحمدللہ میں تجھے خوش پہنی کا بھی مریض نہیں لیکن جو حقائق آئے ہیں وہ ان سے بھی میں آنکھیں پاک نہیں کل سکتا مجھے جقین ہے کہ میرا بھری کے مخالف آنکھیں بھنگر کے کانوں کھول کے میری تو سن رہا ہے میں انہیں کہتا ہوں کیا ہے تو میری معلومات کو چیلنگ کروں وَعِلَنْقَ بَالُو وَعِلَنْقَ بَالُو فَتْتَقْنُ عَام تیامت کی صبح تک یہ اپنی چاند دے دیں گے ہماری معلومات کو چیلنگ دیکھا میرے بھائیوں میں میرے ساتھ ملکے کہونا کہا جتا نعرہ تکبیر میں کہتا ہوں ختمیر ہوا زندہ بھائیے کہتے ہیں نعرہ تکبیر اب شریف ہاتھی وہ کونٹ تک جائے میرے ساتھ تو کہا جتا ہا ختمیر ہوا میرے بھائیوں میں آپ حضرات کے ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس خیئے خاتون جس کا میں چینک کر رہا تھا کہ کوئی کلانی حالات اور مانکہات کی دنیا میں ہے ہمت زیدہ طان کے سامنے آئے میری خود بھو کو چینک کریں نہیں کر سکے گا یہ نہیں مرزا کلانی اپنی قبر سے نہیں ماں کے پیر سے بھی تمہارا نکل کے آئے میری محرودات کو چینک کریں میں ایک کہتا ہوں لیکن انشاءاللہ ایسے ڈھنکے بھی چوٹ کہتا ہوں کہ ان کو انکار کرنا پکا دیا یوں کہ پس میں نہیں میرے بھائیوں میری ترخواست سنو اس خاتون نے دوبارہ آپ کو چادر اٹھائی سر پہ لکھی اپنے داماد کے گھر گئی ایسے گئی کہ میری یہاں سے جنادہ ہی اٹھا ہے آئے اللہ مسلمانوں نے جنادہ پڑھا مسلمانوں کے قبرستان میں دبان ہوئی دونوں بھائیوں کو اس کے جنادے میں آنے کی جرک نہ ہوئی میرے بھائیوں میں ترخواست کرتا ہوں مانتا ہوں میری گھوٹو لمبی ہو گئی لیکن کیا کہوں اس کے بغیر تمہیں اگلی گھوٹو سمجھتے نہیں آنے کی اور وہ تو ہے بھی چادر بھرکی بھائیوں یہ جو ملک جاپر تھا سوال تا نہیں کہتا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ انہوں نے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے اللہ کے نام کے سبان اللہ میری 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 کاسا میری قدائی میری ڈال دو یہ خیرات تمہارا بھی بیدہ میرا بھی بیدہ سبان اللہ میں ترخواست کرتا ہوں اللہ کے قرم کو دیکھو یہ کہ یہ یہ گھرانا اس طرح مسلمان ہوا بھائیوں اس ملک جاپر نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی اس کا جس وقت سلام قبول کیا اس کا نام ہے تحریک احمیہ ہم نے اسے جو ہے اس زمانے میں قادیانی جماعت نے پوری کتاب کا سارا آڈیشن خرید کر کے اسے دریاء گھر کر دیا کسی کو اس کی ہوا نہ لگے چالیز پچاس نسخے جو مسندت کے پاس تھے انہوں نے ان نسخوں کو اپنے خاص خاص ساکیوں کو دیا ایک مسخہ اس کا حضرت مالانا قاضی احسان احمد کو بھی ملا ان کے ذریعے مجلس حق نبوت کی نیویریری میں شامل ہوا ہم نے اسے احتصاب قادیانی جنگ میں چھاپا آج کے کل سال پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ کس خاتون نے احتصاب قادیانی جنگ میں اپنے باپ کی تصنیم کو پڑھا اس نے زفتر میں فون کیا پیسے مہیا کیے کہ دوبارہ اس کتاب کو چھاپے جب چھاپ کر آئی تین سو نسخہ ساتھ لے گئی ساتھوں کو کہا کہ تقسیم کر دو تین سو نسخہ اُس نے اپنے خاص خاص گھرانوں کو بھیجا ایسے ایسے لگتا یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے وہ دن جائے آج کا دن آئے آج تک وہ پورا خاندان قادیانی جنگ میں باپو چلا رہا ہے نسلیں بیٹ گئیں یہ بات تو عرضی تھی مجھے جو اندھ کرنا ہے مجھے جو جناب ملک جا بھر کے قادیانی جتے حقیر کر کے تنہا کر کے یقا کر کے مارنا چاہتے تھے اللہ کے کرم کو دیکھو سنتر کے الیکشن میں کھڑا ہوا پاکستان پیپل پاکست اٹیکٹ لیا اللہ نے سبحان اللہ بنا دیا پھر یہ وزیر بنا وہ حقیر بنانا چاہتے تھے فقیر بنانا چاہتے تھے اللہ نے اس کو وزیر بنا دیا میرے بھائیو کسی کو میں نے کہا تھا مندر کے فیالے وہ بھلک دردے تھے کہ انسان کی تقدیر کچھ ہوتی ہے میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے اس ملک جاہر نے بھی ایک قرارداد پیش کی سبحان اللہ یہ سواری میں نے کہانی اس لیے سنائی صرف اس ایک جملے کے لیے یہ چھے قرارداد تھی میرے بھائیو جناب بردو صاحب نے کہا یہ زمینی حقیقت ہے کہ کسی ایک مسئلہ سے مطالب چھے قرارد دادے کبھی مندور نہیں ہوا کرتی ایک ہونی کی پانچ مسترد ہو نا کی پانچ مسترد ہوتی ہے مہرکین آواز اٹھائیں گے ایک سارا حوت ہے وہ بات مزدی کا شکار ہوگا حضرت مولی مطی محفوظ زیر لب مسکرائے فرمایہ بھٹو صاحب یہ تو کام آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیئے تھا آج ایک رات ہے کل جو ہے وہ اپنا ساتھ ستمبر ہے ایک رات واقع رہ گئی آپ کو اب یاد آیا جناب محفوظ صاحب نے کہا ملتی صاحب مجھے بھی پتہ تھا اگر میں پہلے یہ کہ دیتا بات آؤٹ ہو جاتی کہ گورنمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی طرف ٹل پڑی ہے قادیانی باہر کی دنیا دباؤ ڈالتے شاید میں دباؤ کو برداش نہ کر سکتا میں نے کہا کم ایسا واقع کتنا وقت دوں گا کہ یہ سمجھ بھی نہ پائیں ادھر 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 چنی ہو ادھر قرار ادھر ووٹنگ ادھر تھا یہ جا وہ جا میرے بھائیو حضرت مدری صاحب نے فرما کہ ہاں اگر یہ آپ کا یہ نکتہ نظر ہے تو دیر آیت دروست آیت آپ صحیح کہتے ہیں میرے بھائیو قرار دار مرتب ہو نہ چکو ہوئی ایک ایک لگ پر بہت ہوئی کیا بہت ہوئی ہزار بار میں سنا چکا آج ہی مجلس سا ستمبر ہوئی اجلاس ہوا جناب بھٹو صاحب کو کریڑ جاتا ہے جناب بھٹو صاحب کو کریڑ جاتا ہے آج کا تو آپ کے ڈی پیوز ہے پتہ نہیں کیا کیا او زمانے میں ڈی سی 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 کے مبران کو سات ستمبر کو اس سمبلی ملا آج بھائیو میں مام کام بڑے شوق کے ساتھ آپ دوست آئے آپ کی مسجد میں آپ کی ادرونت کو دیکھ کے ادرونت آج کے اجتماع کی رونت کو دیکھ دیکھ تے ہیں میں اس سمبلی کی ان بہاروں کو دیکھ ہوں کہ سات ستمبر انہوں انہوں نے قرار گال پڑ گی پہلی خاندگی دوسری خاندگی تیسری خاندگی ادھر مکمل ہوئی سمی کر نے مفتی صاحب کی در دیکھا حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے آدھے منٹ میں دو جملے تائید کے کہے کام تو رات تو کرا چکے تھے آج کی رہنا ہے وہ تو جو کہنا تھا سبحان اللہ شریف ہو میں حضرات سے گزارش کر رہا ہوں صوفی کچھ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹھ جا میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخان کرتا ہوں کہ صوفی لم یون سے بھی میری کرم تاج و تخت ختم نبو میرے بھائیوں میں آپ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے کرم کو دیکھے قرارداد آپ جناب سبھی کرنے کہا کہ میاں جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ حق کڑا کریں میری طرف دیکھو جب اعلان ہوا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وقت ہے تمہارے بولنے کا کہہ دو نہ سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ اس عملی کے مبران تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کرے چشمہ خلق سے میرے رب کی رحمت کے فریق انہوں نے جھاک جھاک کر اس منزل کو دیکھا کہ انہوں نے کہا ہاتھ میں چیلنگ کے ساتھ کرتا کہتا ہوں کوئی مقل میری بات کی تردید کرے ایک آدمی نے اس کی محل فتنی کی تھی متفقہ طور پر ایسے طور پر قرارداد منظور آئے ہوئی بھائیو ذرا توجہ کریں اس کے بعد جنرل زیاء الحق کا زمانہ آتا ہے قادیانی نے اس کو وفاقی شریعہ عدالت کے اندر چیلنگ کیا نہور میں وفاقی شریعہ عدالت کا اجلاس ہوا پانچ جو ہے وہ اپنا ہائی پورٹ کے چنس سہبان پر مجتمل وہ اپنا وفاقی شریعہ عدالت ہوئی ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینہ بھر وہ اپنا کار وئی ہوئی ادھر سے قادیانی بھی آئے ادھر سے علماء بھی آئے اسلام والے بھی آئے بھائیو ذرا توجہ کرے میں کم از کم وہ جو دینی قیادت ہماری اس عدالت میں پیش ہوئی تھی وفاقی شریعہ عدالت کے سامنے کم از کم ان کی جوتییں اٹھانے کی اللہ نے مجھے بھی سعادت ہوتی تھی دنیا جگ بی تھی کہتے سنتی ہے میں آپ بی تھی کر رہا سبان اللہ میرے بھائیو آج بھی میری آقوں کے سامنے مندر ہے ایک مہینے تک سمات ہوتی رہی آج فیصلے کا اعلان ہونا ہے جب فیصلہ ہوا دنیا نے دیکھا کبھر ہار گیا اسلام سبریم کوٹ وہ کیا کہتے اس کو وہ ہے اسلام آباز میں اس زمانے میں راول پنڈی تشاگر روڈ کر ہوتا تھا سات دن یہ جو ہے اپنا سبریم کوٹ کا ہوتا پانچ دن کا ہوتا ہے پیر سے لے کر جمعے تک پیر منگل گو دمیرات دمہ پانچ دن سمات کوٹی ہے ایک دن فیصلہ لکھتے ہیں درمیان میں اتوار پوچھتی پیر کے دن فیصلے سنائے نئی بحثیں شروع ہو گئی میرے بھائیوں چھے سبریم کوٹ کے جاتے مستر جست شبی اور رہمان وہ اس کے سر برا کے مستر جست امیر الملک وہ اپنا بلوچستان کے مستر انظر کو بھی دیکھو کادیانی اس غرونت کے ساتھ کرو بھر کے ساتھ آتے تھے انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا ہمیں محمد کی غلامی پیدا آئیو میری درخواست سنو اللہ نے کرم کیا آج جس وقت انہوں نے سبھان اللہ نے کہہ سبھان اللہ سبھان 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 محمد کے حق میں آیا کادیانی کے حق میں زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہ حاصل کر پائے میرے بھائیو آپ مجھے اس کے وہ دن جائے آج کا دن آئے وہ آج بھی آئین کا حصہ ہے سنو تم سے کہتا ہوں خوش آج خمسہ کے ساتھ کہتا ہوں اپنے اقابر کی موجود کی میں کہتا ہوں تمہیں تمہیں متوجہ کر تمہیں گواہ بنا کہتا ہوں رب کی بھیری پہ ہاتھ رکھ کہتا ہوں رب محمد کی قسم قیامت کی صبح تک یہ قانون رہے گا اسے ختم کرنے والے ختم ہو جائے گے یہ ختم نہیں ہوگی ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے نہیں ہوگا کہتے نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے دوست گھرے ہوگے کہیں مری صاحب تم نے کہی تو کہی تو خوب لیکن آج سے پچاس سال پہلے کی آج کی بات کہی ہوتی میا شریف ہو ہمارا تو تھوک کا کام ہے پر چون کی بات نہیں آج کی بات کہتے ہو میں آج کی بھی سنائے دیتا ہو ہوا یہ کہ جن دنوں کرونا نے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پورے عالم دنیا پہ اپنے اپنے خونی پنجے گاڑ ہے این ان دنوں جب کہ پورے پاکستان میں کرونا شباب پر تھا این ان دنوں سندی سملی کا اجلاس ہوا ذرا توجہ کریں خدا کریں میں بات سمجھا دوں منٹو ایک لگے گا لیکن بات پتے کی ہے کہے وغیق جارہ نہیں اپنا محول کرونے کا وہاں پر حکومت پیپل پارٹی کی حضوی اس طلاب میں وہاں پر ہیں وہ این کیو این والے ذرا محول کو دیکھیں کرونا ہے کراتی ہے اور اپنا بیپل پارٹی ہے این کیو این والے ہیں خدا وندہ انحالت اور پھر آپ پڑھے لکھے دوست ہیں بلوچستان میں پنجاب ازاد کشمیر بلتستان جلگت وغیرہ اور پھر قومی سملی سینٹ پور ملک کی سبھائی یا قومی سملی میں سے کسی بھی سملی میں کیونکہ غیر اس لوگوں کی تعداد نہیں جتنی سینٹ سملی میں اس کی وجہ یہ کہ سینٹ گئے تھرپار کر کا علاقہ مٹھی کا علاقہ بدین کا علاقہ چھٹے کا علاقہ شیش اپنا شکار کل کا علاقہ جائق باباد کا علاقہ بھوٹکی کا علاقہ سکھر کا علاقہ یہاں پر بہت ہی کسرت کے ساتھ بہت ہی وقی تعداد میں وہاں پر ہندو حضرات رہتے ہیں جرنل ایکشن لڑتے ہیں وہ ان کے درجلوں میں پر منتخاب ہو کر وہ اسم اکنا سیند سملی کے منبر بن کر آتے ہیں قومی سملی میں بھی جاتے ہیں ذرا توجہ کریں اب کرونا کا محول ہے کراچی کے حالات ہیں سیپل پارتی کے حق وہ خدا غمدہ اور پھر علماء کا مطالبہ نہیں ہمارا مطالبہ نہیں کوئی تحریک نہیں اس کے پیچھے کوئی جت و جہد نہیں اس کے پیچھے کوئی قرار دا دے نہیں اس کے پیچھے تو اس روح اپنا پاور سکتے سکر پاور نہیں کچھ بھی نہیں وہی بات کہ اللہ جدھر کو جاہے دل کو پھیر دے ان حالات اور واقعات میں سندھی سملی کا اجلاع شروع ہوا ایک جوانہ اس کا نام ہے محمد حسین وہ وہاں پر کھڑا ہوا اس نے کہا آج پرائیویٹ دے ہے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر قرارداد پیش کرنے کا عینی طور پر حق حاطل ہے میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی قرار دے کہ آج کے بعد عبادوں سے لے کر کرا تک مٹی سے لے کر جائے کباب آباد کے علاقے تک پورے سوبہ سندھ کے نساب تعلیم میں پورے سوبہ سندھ کے سرکاری خطوں کتابت میں آج کے بعد ضرورت کتاب جہاں بھی رحمت عالم کا نام لکھا جائے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے ساتھ میں آپ کے عزاز وصف خاص آپ کے پرہ امتیاض خاتم نبی جین کا لغ سرکاری طور پہ لازم نکال آئے میرے بھائیو اب حاضرات توجہ کریں کہ میں آپ سے کہنا کیا جاتا ہوں اس نے قراردار دیس کی آگ وہ چاہتا سندھ دن کمیٹی کے سندھ کر دیتا کوئی اور کمیٹی قیم کر دیتا اتنا کہ دیتا کہ اسے پینڈنگ رکھو اگلے جلاس میں بھائیو سبحان اللہ کیوں تھکاتے ہو بھنے کو تم بھی تو بولو نہ سبحان اللہ نے سبحان نے آگے سے کہ دیا میری یہ گناہ گار کس طرح اس کر 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 میرے بھائیو اس نے کہ دیا کہ جو قرار دات کے ہٹ میں ہیں وہ ممران ہاتھ کھڑا کریں اس نے کہا ہاتھ کھڑا کریں اسمبلی میں جتنے بھی پر حاضر کے ایک بھی ایسے نہیں تھا جیس کا ہاتھ نہ اٹھاؤ سب نے تحیب کر دی سبحان اللہ خدا اللہ زندہ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں میں آف علماء مجھے خوشی ہے حضرت مولانا خضل الرحمان بیٹھے ہے حضرت مولانا تعالی رحمان حضرت کاری صاحب کاری محمد یاسین دیگر ہماری قیادت آپ کے بہاول پر کی پوری تشریف فرما ہے مجھے خوشی ہے کہ میرے سر پراست میرے محدود میرے شیئ اللہ دامت مرکات ہم بھی تشریف فرما ہے میں رب کی رحمت کو بھی متوجہ کرنے کی اس کریم سے درخواست کرتا ہوں بھائیو میں اس کی تعبیر یہ کر رہا ہوں سب سے زیادہ غیر مطمئن لیکن جب کہا کہ قرارداد کی تائیر سب نے ہاتھ کرے کیے میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آئی باطنہ محمد عربی کی اللہ نے حضور کی امت دعوت امت اجابت دونوں کو حضور کے قضوں پہ نجابر کر دی یہ منظر دیکھا چار دن گزرے یہی مسئلہ قومی سملی میں کیا ہائے میرے اللہ قومی سملی وہ جس کا منتخب وزیر آدم ہزار کوشت کے باوجود زبان میں خاتم انبی جیت کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتا اس قججے کو بھی دیکھو اس قریب کے کرم کو بھی دیکھو سبحان اللہ اس قومی سملی میں یہی قرار گاز مندور ہوئی پوری سملی نے تائید میں ہاتھ کڑے کہ چار دیم گزرے سر اپنا پنجاب سملی کا اجلاس ہوا چار دیم گزرے سبحان اللہ نے کہ میں کس کس کا تذکرہ کروں میرے بھائیو یہ جو دو جمعہ گزرے ہیں وہ اپنا دو جمعہ سے پہلے جو کا جمعہ میں نے وہاں اٹک کے اندر پڑھایا اٹک میں حضرت ان کے سائزادے تصریب فرما میں نے یہی بات کہی وہاں بھی بیان کر دیا اتفاق کے ساتھ وہاں پر پرائیویٹ سکولوں کے پورے ڈسٹک کے جو ہیڈ ہے وہ بیٹھ ان کی جونیر کے صدر وہ بیٹھ دے جمعہ کے بعد مجھے نہیں پتا قاضی ساتھ کے ملے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اگر کافی مل جائے ہم پرائیویٹ سکولوں میں بھی اس کو اٹھاتے ہیں انہوں نے ہاتھ مارا وہ انٹرنیٹ پہ انہیں جونیفیکیشن مل گیا انہوں نے ان کو تھما دیا انہوں نے اگلے دن بلایا اجلا سبحان اللہ نہیں کہہ دیا انہوں نے طلبہ کے لیے بھی لازمی کر دیا کہ اپنی مشکو میں اپنی تبرینوں میں اپنی گفت بھوم آج کے بعد جب بھی حضور کا ذکر آئے خات من نبی جی لازمی تک مجھے معلوم ہے میں مانتا ہوں جانتا بھی ہوں اپنی بہترین معلومات کی بنیاد پہ کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری مچکا کراکی سے لے سبحان سبحان کراکی سے لے خیبر تک تمام دی شیو کو پابند کیا گیا کہ آج کے بعد تم نے جب بھی اپنا اپنی سرکاری تحریح میں اپنے آرڈر میں تم نے کبھی رحمت آلم کا نام ذکر کرنا ہے اکیلے حضور کا نام نہیں خاتم النبی جی کا آرڈر کی سرکاری کوئی سرکاری حیثیت وہ غیر قانون ہی تظلیم کیا جائے گا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں شریف میں معافی چاہتا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا زیادہ وقت نہیں لوگا لیکن بات سمجھائے بغیر بھی چہرہ نہیں میں نے ماضی کی بھی کہی میں نے اجازت قوم جانے مولانا مولانا ہمارے محمد رفیق جامی خطیب اسلام جانے میرے بھائیوں ذرا ترخواست سنے میری حمد کو بھی دیکھیں کہ اتنا شہر آکے بیٹھا ہے لیکن میں مسکین بن کے خام اپنا محلی کو کورا کر دیا ہے مولانا آپ سمجھتے ہوں گے میں زور لگا رہا ہوں میں زور نہیں لگا رہا میں اپنے ساتھیوں کو میں اپنی جماعت کو میں اپنے دوستوں کے جذبات کو کرونے سے نکال کے پہلے کمپرن پہلے لے آ رہا ہوں یہاں سے جائے تو یہ جذبہ لے کر جائے کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کے قط میں نے گھوٹ کا تحفظ کیا جائے گا میرے بھائیو انہوں نے پورا زور رکھایا کہ دینی طاقتوں کو آج تک ستر سال میں آج تک ستر وال میں پاکستان میں جتنی تحریک جلی دوست درستان بھی ہوتے رہے کیس بھی بڑھتے رہے ہم بھی گئے ہیں جیلو میں ہم نے بھی سیدنا یوسف کی سنت پر زندہ کیا ہے آج تک تبلیغی جواب پہ زینے ہار نہیں ڈالا تھا تولونہ کو بہانہ بنایا ان باد باد نصیب منحوس لوگوں نے اور کرانکی سے لے کر خیبر تک ہمارے مراقل کو کرنٹینہ بنایا گیا انہوں ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو اس طرح بکیا گیا میرے بھائیو میں ان سے درحال کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے دین کا کام کیا جائے گا حضور کے ساتھ کہ جائے گا آپ نے مجمسکین کی برطبو سنی ترک ترک باتیں بھی سنی تھندی میٹی حسرہ افضاد برطبو بھی سنی میں اب آپ حضرات پوچ جاؤ ہوں اس مجمسکین کی برطبو کے بعد آپ حضرات کا کیا حیال ہے کہ اس جتے میں دین مٹ جائے گا یا رہے گا زور سے رہے گا میرے کہنے پہ نہیں اپنے ضمیر کے کہنے پہ کہو رہے گا وہ دور کے ساتھ کہنے رہے گا دین رہے گا دین رہے دنیا میں کہتا ہو جب پرویز مچھا رب ہزار بار آپ سے نورت کرے میں بھی کرتا ہو کہ وہ اپنا ان کے ہائی پاکستان کو مسائق میں ڈالنے والا اتنا حلیظ ترین آدمی تھا جتنا اسے ظہار نورت کیا جائے وہ کم ہے اس نے سارے مسائق دین پر دین والوں پر پاکستان پر پاکستان کی سالمیت کے جراب ہمارے آدمی پکڑھ کے افڈاغوں کے بہانے امریکہ کے ساتھ سوڑا کرتا رہا دلت پاکستانیوں کے پاکستانی عوام کے سروں پہ مسلط کرتا رہا لیکن بہرحال یہ زمینی حقیقت ہے کہ وہ کمانڈر انتیب تھا یہ زمینی حقیقت ہے کہ وہ دو بار ملک عزیز کا صدر بنا دو بار اس نے ہماری قومی سمبلی سے بھائی آرڈر اس نے اعتماد کا ووٹ لیا اور وہ آپ حضات کو معلوم ہے میرے بھائیو اتنا دھرلے کا آدمی چیو ایڈ دلیکٹیو صدر مملکات میرے بھائیو وہ تمام تر آج کے حکوران اس کے پاسن کے بھی نہیں آپ سنیں میں آج سے درہات کرتا ہوں ایک سپرم کورٹ کا جن جائے کہ میں یہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں پوری گورنمنٹ پہ جرطا ہتاری ہو جاتی ہے لرزے کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے وہ اپنا سات اداروں سمیت سارے ارزہ برندام ہو جاتے ہیں اس کا ایک تم طرح تھا لیکن سنو اپنی تمام طاقت کے باوجود اگر پرویز بچھر اس خطے سے دین کو ختم نہیں کر سکا تو موجودہ حق پرانو کا بھی اس خطے سے دین کو ختم نہیں کر سکتا اور جہاں تک اس کی بات ہے میں اس سے بھی کہتا ہوں وہ ایک وقت تھا لیمان الملک الجون کے ناقود بجایا کرتا تھا نبھار بجایا کرتا تھا اعلام کے اس کا تمترات گردن کے اندر سریع بیٹ کہاں وہ اپنی جوش و غروش اور آج کے سرے وہ اللہ بچائے حسرت کے ساتھ وہ این رگڑ کے تنہائی کی بہت دیم رہے گا رہے گا حضور کے ساتھ کے رہے گا میرے بائیوں میرا کوال ستم وانا تم دو کہتو کے رہے گا یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ستم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا کیا جائے گا مزور کے ساتھ کہہ دیکھ کیا جائے گا صحابہ کی عظمت کا جہب کیا جائے گا محمد کی حرمت کا جہب کیا جائے گا جب تک انشاءاللہ قیامت کی سورج پاکستان بھی رہے گا یہ ملت بھی رہے گی امت بھی رہے گی محمد کی ختم چناب نگر کی انشاءاللہ باقی باتیں وہاں پر ہوگی اور سارے ملت کے علماء بھی آتے ہیں مشایق اور خطیب حضرات بھی پوری اپنا ہمارے پاکستان کے ہر شہر کی اس کے اندر نمہندگی ہوتی ہے اس کانفر میں بھی شریف ہو اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت میرے سار تراؤ جو قس ختم دبو و اللہ اللہ